میں چھ سال کی تھی جب میرا ریپ ہوا لیکن اس کے بعد مجھے اٹھارہ سال اس بات کو سب کے سامنے لانے میں لگے کیونکہ بچوں کی تو کوئی سنتا ہی نہیں جس شخص نے میرا ریپ کیا وہ میرے والد کے کزن ہیں اور میرے چچا لگتے ہیں پچھلے برس میں نے اس شخص کے خلاف اپنے والد کے کہنے پر ایف آئی آر بھی درش کرائی لیکن پھر واپس لے لی یہ ہمارے معاشرے میں ایک سوشل ٹیبو ہے لوگ سماجی دباؤ کی وجہ سے آوائٹ کرتے ہیں اس قسم کے کیسز کو اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر اس کی ایف آئی آر کرائیں گے تو ان کی فیملی میں یا اس بچے کے مستقبل میں اس کو نقصان ہو سکتا ہے ساری عمر یہ چیز اس کے ساتھ رہے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایف آئی آر درش نہیں کرائیں گے تو اسی طرح اس قسم کے لوگ اس قسم کی دلندگی جو ہے وہ کرتے رہیں گے میں نے پہلے اپنے بچپن کے دو دوستوں کو بتایا انہوں نے کہا پاگل ہیں لڑکوں کا ریپ تھوڑی ہوتا ہے میں نے ان سے ملنا جلنا بند کر دیا اس دوران میں خود کو حمد دلانے کے لیے جو کوشش ہو سکتی تھی کرتا رہا لیکن اس سال تقریباً چھ ماہ پہلے میں نے قریبی تھانے میں ایف آئی آر درش کروا دی ایف آئی آر کے بعد مجھے دفتر میں حراسہ کیے دانے لگا عجیب عجیب جملے سننے کو ملتے تھے میں نے تنگ آ کر یہ ایف آئی آر واپس لے لی جس میں سوڈمی بھی ہے جس میں ریپ بھی ہے بٹ دونوں پارٹیز کی آپس میں ڈیل ہو جاتی ہے پیسے دے کے وہ بیک آف کر جاتے ہیں یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں پھر خاندان میں یہ بھی سننے کو ملا کہ توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے شاہد دماغی مریض ہے مجھ پر یہ الزام بھی لگ چکا ہے کہ میں نے اپنے والد کو یہ بات بتا کر بیمار کر دیا ہے جس کی وجہ سن کو جلدی ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کیونکہ ایک طرف آپ خود کے ساتھ ایک جنگ لڑھے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جب حمد آ جاتی ہے تو لوگ بولنے نہیں دیتے ہم نے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ آپ سامنے آئے ہیں آپ کا جو ہے وہ ہم you know we will keep it confidential your identity اور ہم میڈیا کے ساتھ بھی وہ شیئر نینگ کریں گے لیکن پولیس میں آکے بیان دینا اور کورٹ میں بیان دینا جو ہے وہ انہیں اتنی حمد کرنی پڑے گی کہ آکے وہ فیش کریں تاکہ کل کو اور بچوں کے ساتھ اس قسم کی زیادتیاں نہ ہوں افسوس زیادہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے خود ایسی مشکلات بنا لی ہیں جس کے نتیجے میں کوئی سامنے آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا لڑکیوں کو کہتے ہیں خاندان کی عزت ڈبو دی لڑکوں کو کہتے ہیں کہ مرد بنو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی